اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ دوستوں سے پہلے ہم تنقید کے اوپر ویڈیو باری باری پیش کر رہے تھے آج کے ویڈیو میں ہم یونانی تنقید کے بارے میں تفسیرہ کریں گے سوال چھوٹا سی سوال ہے یونانی تنقید پر تفسیرہ کیجئے آئیے اب جواب کے لکھیں گے وہ دیکھئے یونانی عدب دنیا کا قدیم ترین عدب ہے یونان نے اسی زمانے میں علم و فضل، عدب و فلسفہ اور تہذیب و تمدن میں اپنی میراج کمال کو حاصل کر لیا تھا جب دنیا جہالت اور تاریکی کی قصیف چادر میں لپٹی ہوئی تھی علم و حکمت کے وہ مینارے ہزاروں سال بعد آج بھی محذب دنیا کی رہنمائی کر رہے ہیں تنقید اور اس کے معیارات بھی سب سے پہلے یونانی عدب میں ملتے ہیں تنقید کا پہلا اشارہ یونان کے قدیم ترین شاعر ہومر کی ایلیڈ میں ملتا ہے جہاں اس نے یوفریٹس کے بنائے ہوئے نقش کی تعریف کی ہے جو اس نے ایلائیس کی ڈھال پر بنائے تھے شاعری کے متعلق پہلا تنقید اشارہ ہومر ہی کے یہاں ملتا ہے ظاہر ہے کہ یونانیوں نے سب سے پہلے عدب اور تنقید پر روشنیں ڈالی اور اس کو میراج کمال تک پہنچایا پروفیسر بوچر نے افلاتون کی ناقدانہ بصیرت کا جائزہ لیا اور اس کی تنقید تنقیدی بصیرت کی داد دی ہے اور لکھا ہے افلاتون کے متعلق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے وسیع اور فلسفیانہ تنقید کا سنگی بنیاد رکھا جو علم و عدب کے رخ کو انسانی جلوہ گاہ کی حیثیت سے دیکھتی ہے اور عدب کی اندرونی کیافیتوں اور نامعلوم گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے افلاتون ایک ناہموار یونانی فلسفی گزرا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً چار سو سال پہلے گزرا ہے اس نے سکرات سے تعلیم پائی تھی افلاتون نے فن تنقید پر کوئی مستقل کتاب نہیں لکھی ہے مگر اس کے مقالمات میں ایسے انصر پائی جاتے ہیں جن سے افلاتون کے تنقیدی نظریات کی بخوبی وضاحت ہو جاتی ہے اس میں جمہوریہ اور قانون خصوصیت سے قابل ذکر ہیں اہد افلاتون میں یہ بات عام تھی کہ شاعری کسی شعوری کوشش و کاوش کا نتیجہ نہیں بلکہ کوئی غیبی طاقت شاعری سے شاعر سے یہ کام لیتی ہے شاعر اور شاعری کی طرح ڈراما نگاری پر بھی افلاتون نے تنقید کی ہے اس کا خیال تھا کہ ڈراموں کے کرداروں میں بزدل، بدماش اور جرائم پیشہ افراد کی بہتات ہوتی ہے اس سے ڈراما نگار بھی حقیقت نگاری کے وجہ سے متاثر ہوتا ہے اور قاری پر بھی متاثر ہوتا ہے افلاتون شاعری سے اخلاق کے تعلیم دینا چاہتے ہیں اس طرح ڈرامے سے بھی وہ اخلاقیت کی درستگی کا کام لینا چاہتے ہیں اس کے نزدیک عدب کا ایک خاص مقصد ہے وہ عدب برائی زندگی کا قائل تھا کیونکہ وہ اس شاعری کو ناپسند کرتا ہے جس سے بفصیرت کے بجائے مسررت حاصل ہو مگر اس کے باوجود افلاتون کے نزدیک شاعری اور مصوری فلسفہ کے مقابلے میں سانوی چیزیں ہیں وہ اس بات سے بھی شاکی ہے کی شاعر اصل جذبات کے بجائے اسے توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں افلاتون فن کو ایک جاندار شے تسلیم کرتا ہے ارستو افلاتون کا شاگرد تھا تنخید پر ارستو کی کتاب بوتی کا سب سے پہلی کتاب ہے اس کتاب سے صرف تنخید رجحان کا ہی نہیں پتا چلتا پتا لگتا بلکہ اصول نقد پر بھی روشنی پڑتی ہے یہ کتاب یوں تو صرف یونانی عدب کے لیے لکھی گئی لیکن تمام عدب دنیا نے اس سے استفادہ کیا ارستو نے ارستو نے اپنی بحث کے تمام تر بنیاد نقل پر رکھی ہے اور نقل کا یہ نظریہ اس نے اپنے استاد سے ہی لیا ہے یعنی وہ نقل کی نقل کا قائل نہیں اس کا کہنا ہے کہ شاعری الفاظ کے ذریعے عالم انسانی اور انسانی جذباتی اور تاثرات کی لقن پیش کرتی ہے افلاتون کی طرح ارستو شاعری کو مذہب یا سیاست کا پابند نہیں بناتا اور نہ ہی وہ شاعری کو اخلاقیت کا در سے دینے والا سمجھتا ہے ارستو کا ارستو کلام موضوع ہی کو شاعری خیال نہیں کرتا بلکہ وہ وزن کو بھی لازمی قرار دیتا ہے عامیانہ اور بازاری زبان کے استعمال پر اس کو شکوا ہے اس کے نزدیک شاعری میں آسان اور عام فحم زبان پسندیدہ ہے وہ قذب و موالگے کا حامی ہے لیکن ان کے استعمال کے لیے فنکارانہ وسط ضروری گردانتا ہے ارستو نے پہلی بار علمیہ اور تربیہ شاعری سے بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ کس شاعری کے لیے کون سا طریقہ اور کون سی باتیں مناسب ہیں اس طرح کی تنقیدیں یونان میں پہلی بار باقاعدہ شکل میں ہمارے سامنا آتی ہے جو آج بھی مشعل راہ ہے اگرچہ بات کے بہت سے مفکروں نے اپلاتون اور ارستو کے نظریے سے اختلاف کیا اس میں ایک نام ہیگل کا آتا ہے ہیگل کا کہنا تھا کہ دنیا میں صرف خیالات ہی حقیقت ہے دنیا کی ہر شئے بدلتی ہے لیکن ہیگل کے فلسفے کی بنیاد تمام تر تصویریت پر ہے ہیگل نے اپنے فلسفے کی بنیاد قدیم یونانی فلسفے پر رکھی تھی کہ کوئی شئے ساکن نہیں ہر چیز حادث اور متحرک ہے یونانی نقادوں میں لان جوائنس کی بڑی اہمیت ہے لان جوائنس نے عدب میں تخیل اور جذبے پر زور مرکوز کیا ہے اس کا خیال ہے کہ عدب میں کہلانے کے لائق ہے جو مسررت عطا کرے لان جوائنس کے انہی خیالات کی وجہ سے اسے رومان پسند اور رومانویت کا بانی قرار دیا جاتا ہے بعض نقادوں کا خیال ہے کہ ارستو کی بوتی کا اور لان جوائنس کی عظمت کے بارے میں یہ دونوں کتابیں مل کر تنقید کے دونوں پہلوں کو مکمل کرتی ہیں غرص کہہ سکتے ہیں کہ یونانی تنقید کو بلندیوں تک پہنچانے میں افلاتون اور اس کے شاگرد ارستو نے اہم کردار عطا کیا ہے یہ تھا یونانی تنقید اگلے ویڈیو میں ہم پڑھیں گے عربی تنقید کے بارے میں بہت جلد ملیں گے آپ سے تب تک خوش رہیے آباد رہیے کوئی کیوری ہو کوئی سوال ہو کوئی کمنٹ لکھنا چاہے تو کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں ملتے ہیں بہت جب خدا حافظ ملتے ہیں